بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرعہ لما اول درس نمبر 144 میں اس مسئلے پر گفتگو ہوگی کہ جس کا جنازہ نہ پڑھا ہو اس کا جنازہ کب تک پڑھ سکتے ہیں اس مسئلے میں شہید اول کی عبارت میں عدبی احتمالات کا تذکرہ کیا جائے گا احتمالات کی بنیاد پر عبارت کا معنی بھی بیان کیا جائے گا اور روایات کی روشنی میں مذکورہ مسئلے کا حل اور متعلقہ فرو اور مسائل بھی بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَيُسَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ اَوْ دَائِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْأَقْوَى وَيُسَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ جِسْ پر اس نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ مشہور تر قول کی بنیاد پر ایک دن اور رات اس کو اجازت ہے کہ اگر اس نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو پھر اس کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اَوْ دَائِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ اور دوسرے قول کی بنیاد پر فقط ایک دن اور رات تک اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کا جنازہ نہ پڑھو تو نماز جنازہ پڑھ لے بلکہ کبھی بھی اس کو معلوم ہو جائے کہ جناب فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا اور اس وقت مجھے اس کا پتہ نہیں چلا تھا اب اس کو پتہ چلتا ہے تو عرصہ دراز کے بعد بھی جا کر اس کی قبر کے اوپر اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر اس نے پہلے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو مسئلہ واضح ہو گیا اس طرح شہید اول اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں فقط مدت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا اس کو ایک دن اور رات تک اجازت ہے یا کبھی بھی جب اس کی وفات کا علم ہو تو جا کر اس کی قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے وَهُوَ الْأَقْوَىٰ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قوی تر ہے کہ یعنی فقط ایک دن اور رات تک اس کو محدود نہ کریں بلکہ جب بھی اس کو معلوم ہو کہ ہمارا فلان عزیز یا فلان جو ہے نا جی دوست فلان مسلمان فوت ہو گیا تھا اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر اس نے پہلے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ہو فرمایا وَالْأَوْلَىٰ قِرَاعَةُ يُسَلِّ فِي الْفِعْلَيْنِ مَبْنِيًا لِلْمَعْلُومِ بہتر ہے کہ یسلی والے فعل کو دونوں جگوں پر دونوں فعلوں میں یسلی کو مبنی للمعلوم پڑھا جائے یعنی فعل معلوم پڑھا جائے یسلی کی دونوں جگوں پر دونوں فعلوں میں مبنی للمعلوم یعنی فعل معلوم پڑھا جائے یسلی علی من لم یسلی علیہ ادھر بھی یسلی فعل معلوم ہو ادھر بھی لم یسلی ہو اگر اس نے پہلے اس مومن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر اس کی نماز جنازہ بعد میں پڑھ سکتا ہے یعنی کہ یسلی من اراد صلاة علی المیتے نماز پڑھے گا جو شخص نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے اذا لم یکن حاذ المرید قد صلی علیہ جب اس نماز کا ارادہ رکھنے والے نے اس پر پہلے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو یہ جو یسلی اور من لم یسلی ہے دونوں جووں پر فعل کو معلوم پڑھا گیا ہے یعنی اگر پہلے اس نے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا ہو تو پھر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کے دفن ہونے کے بعد ہی کیوں نہ ہو المدت المذکورہ ایک دن اور رات تک اس کو اجازت ہے اور دائمًا یا ہمیشہ اس کو اجازت ہے کہ جب بھی اسے معلوم ہو اور صدراز گزرنے کے بعد بھی تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یہ صلی اللہ لفظ نہیں ہے سلیہ ہوگا چاہے اس میت پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ یہ سلیہ پڑھیں گے تاکہ اس کا معنی یہ ہو کہ چاہے اس میت پر دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی یہ جو شخص جیس نے پہلے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تو یہ جا کر اس کی نماز جنازہ میں اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے چونکہ اس نے پہلے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہوئی اسی نظریہ کو مسنف یعنی شہید اول نے اس مسئلہ میں اختیار کیا ہے ویمکن قراءتہو مبنیا للمجہولے فیكون الحکم مختصا بمیت لم یسل علیہ اما من سلیہ علیہ فلا تشرع السلاة علیہ بعد دفنہی وہو قول لبعض الاسحاب جمعا بین الاخبار ومختار المسنف اقوی یہ تو تھا کہ جب ہم دونوں جگہوں پر فعل کو معلوم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ اگرچہ اس جنازے پر نماز جنازہ دوسرے لوگوں نے پڑھی ہو لیکن اگر جس شخص نے پہلے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی وہ اس کی نماز جنازہ جا کر اس کے دفن کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے قبر کے اوپر بھی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اب اس کی دوسری قرآت وَيُمْكِنُ قِرَاعَتُهُ مَبْنِيًا لِلْمَجْهُولِ اور ممکن ہے کہ اس فعل کو ہم مجھول پڑھیں مبنی لِلْمَجْهُولِ یعنی فعل مجھول پڑھیں يُسَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ یہ دوسرے فعل کو يُسَلَّا پڑھیں یعنی جیس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اس کی وہ نماز جنازہ قبر پر پڑھ سکتا ہے ممکن ہے کہ اس فعل کو مبنی لِلْمَجْهُول پڑھا جائے فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَسًا بِمَيِّتٍ لَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ تو یہ حکم اس میت کے ساتھ مختص ہوگا کہ جس کا اصلا نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو اَمَّا مَنْ سُلِّعَ عَلَيْهِ جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہو فَلَا تُشْرَعُ السَّلَاةُ عَلَيْهِ بَادَ دَفْنِهِ تو اس کی نماز جنازہ اس کے دفن ہونے کے بعد پھر نہیں پڑھ سکتے تو اس جنازہ پر جس پر پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اس کے دفن ہونے کے بعد پھر اس پر نماز جنازہ قبر پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے یہ اصلا جائز نہیں ہوگا وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ یہ بعض علماء و فقہاء کا نظریہ ہے جمعاً بین الاخبار روایات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے چونکہ روایات کا اس کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے تو اس کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ جو کہتی ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے ان سے مراد یہ ہے کہ جس کو بغیر جنازہ پڑھے کے دفن کر دیا گیا ہو تو قبر پر اس کا جنازہ پڑھ لیں اور جو کہتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو جنازہ پڑھا کے دفن کیا گیا ہے تو پھر اس کا جنازہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دو نظریہ ہو گئے شہید ثانی فرماتے ہیں وَمُخْتَارُ الْمُسَنِّفِ اَقْوَى یعنی شہید اول کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ قوی ہے زیادہ محکم ہے چونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پہلے کسی نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو پھر اس کی قبر کے اوپر جا کر جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس شخص نے پہلے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو اب ہم اس میں چونکہ اختلاف نظر بھی پائے جاتا ہے روایات کا بھی اختلاف ہے فتوے کا بھی اختلاف ہے تو ہم دلیلوں کی طرف مختصر سا اشارہ کریں گے تاکہ اس میں جو اقوال ہیں اور دلیلیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس شخص کی جس جنازے کی نماز میں شرکت نہ کی ہو حتیٰ اس کو دفن کر دیا جائے تو جائز ہے کہ اس کی قبر پر جنازہ پڑھا جائے جب تک کہ ایک دن رات نہیں گزر جاتا اس نظریے کو شیخ مفید شیخ توسی اور ابن ادریس ہلی محقق ہلی نے اختیار کیا ہے بلکہ اسے مشہور کی طرف نسبت دی گئی ہے بلکہ اسے اکثر علماء کی طرف نسبت دی گئی ہے جیسا کہ مدارک الاحکام میں ہے اور اس پر کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہے صحیح حشام بن سالم کوفی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے لَا بَأْسَ أَيُّ صَلِّ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَن کہ میت کے دفن ہونے کے بعد انسان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر جا کر نماز جنازہ پڑھے خبر مالک مولے حکم اِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَن فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَدْ دُفِن جب کسی میت پر نماز جنازہ تم سے رہ جائے حتی وہ دفن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دفن ہونے کے بعد اس کی قبر کے اوپر آپ نماز جنازہ پڑھ لو عمر بن جمیع کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا فَاتَتْكُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَتِ صَلَّعَلَى الْقَبْرِ جب نبی اکرم سے کسی کا نماز جنازہ رہ جاتا تھا تو آپ اس کی قبر کے اوپر آ کر نماز جنازہ پڑھتے تھے اور ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے روایت کی ہے اس طرح رویہ انن نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل على قبر مسکینت دفنت لیلن نبی اکرم کو معلوم ہوا کہ رات کو ایک مسکینہ اور غریب سی عورت جو ہے نا جی وہ فوت ہوئی تھی اور اس کو جنازہ پڑھ کے لفن کر دیا گیا ہے تو آپ نے اس کی قبر کے اوپر آ کر نماز جنازہ پڑھا اور اکثر علماء نے اس کو ایک دن اور رات سے مقید کیا ہے یعنی اگر ایک دن اور رات کے اندر اندر انسان کو پتہ چال جائے کہ کوئی مومن مسلمان فوت ہوا ہے اور وہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا ہو تو اس کی قبر کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اس نظریے پر غنیت النزوح میں اجماع اور اتفاق کا دعویٰ کیا ہے لیکن روایات میں اس کا کوئی شاہد اور دلیل موجود نہیں ہے شیح توسیہ لیرامہ نے اپنی خلاف میں اور سلار دیلمی نے اس کو تین دنوں تک حد بندی کی ہے کہ تین دن رات تک انسان کو اگر پتہ چل جائے کسی کی وفات کا اور اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو تو اس کا جنازہ وہ پڑھ سکتا ہے اور خلاف سے منقول ہے قدروبیہ ثلاثتہ ثلاثتو ایام یعنی روایات میں بھی تین دن رات آئے ہیں ابن جنید نے فرمایا ہے جواز و صلات علیہ ما لم تتغیر صورتو یعنی اس وقت تک اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جب تک اس کی شکل و صورت بدل جانے کا علم اور یقین نہ ہو یعنی اتنے عرصے کے بعد بھی اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جیسے اس کی جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی جتنے عرصے میں ایک انسان جو ہے نجی اس کا جو دھانچہ ہے وہ برقرار رہتا ہے قبر میں اس نظریہ پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے مختلف الشیعہ میں علامہ ہلی نے اس کی حد بندی نہیں کی اور اسی کو شہید اول نے اپنی البیان میں اور محقق کے ثانی کرکی نے جامع المقاصد میں اور فاضل مئیسی نے اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور محقق ہلی نے معتبر میں اور علامہ ہلی نے منتحل مطلب میں فرمایا ہے کہ ان جو حد بندیاں ہیں اس کی مدت کو جو معین کرتی ہیں تو ان میں سے کسی حد بندی کے لئے ہمیں دلیل نہیں ملی تو یہ جو کہا ہے کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس کو معلوم پڑھا جائے فعل معلوم پڑھا جائے تو اس کی اولویت کی وجہ کیا ہے چونکہ ایک تو شہید اول کا جو نظریہ دوسری کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کے یہ مطابق ہو جاتا ہے چونکہ جب اس کو مجہول پڑھیں گے تو مانا یہ ہوگا کہ جس کی اصلاً نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کے دفن کے بعد ایک دن رات کے اندر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے حالانکہ اگر کسی مردے کو کسی مومن مسلمان کو بغیر جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہو تو فقط ایک دن رات کے اندر نہیں بلکہ جب بھی معلوم ہو جائے اس کی قبر کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھنا پڑے گا یہ شہید اول کا نظریہ ہے دوسری کتابوں میں تو دوسری کتابوں میں ان کے نظریہ کو دیکھتے ہوئے اس عبارت کو پھر ہم اس طرح پڑھیں گے معلوم پڑھیں گے تاکہ جو دونوں نظریہ ہیں وہ آپس میں موافق ہو جائیں اچھا یہ شخص کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا ہو اور پھر اس پر نماز جنازہ واجب ہوتی ہے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے اور قبر کو کھوتنے کی ضرورت نہیں ہے نابشی قابر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو مشہور علماء نے اختیار کیا ہے اور محقے کے ہلی نے معتبر میں اور علامہ ہلی نے قوائد الاحکام اور ارشاد الاحکام میں اس میں مخالفت کی ہے مشہور علماء کا جو ہے دلیل وہ روایات ہیں ان کا اطلاق ہے جو کہتی ہیں کہ میت پر جنازہ پڑھنا واجب ہوتا ہے جیسے روایت ہے لا تدعو احدا من امت بلا صلاة میری امت میں سے کسی شخص کو بغیر جنازہ کے نہ چھوڑو تو اگر کسی کو بغیر جنازہ پڑھے کے دفن کیا گیا ہو تو جب بھی معلوم ہو جائے اس کی قبر کے اوپر بھی جا کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے محقے کے ہلی معتبر میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دفن ہو گیا ہو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے چاہے کسی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہو یا کسی نے نہ پڑھی ہو تو انہوں نے روایات سے اس سے دلال کیا ہے موسک اے امار ساباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا وَلَا يُسَلِّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ یعنی جب کوئی بندہ دفن ہو جائے تو اس کے اوپر جنازہ نہ پڑھو نہ پڑھے اور علامہ حلی نے روایات کے درمیان اس طرح جمع کی ہے کہ جن میں منع کیا گیا ہے ان سے مراد وہ ہے کہ جس پر پہلے کسی نے جنازہ پڑھا ہو اگر کسی کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا گیا ہو تو جس نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی وہ بھی اس پر جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس کی قبر کے اوپر اور جن میں کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ قبر پر پڑھنا جائز ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو بغیر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا ہو اس کے لئے محمد بن اسلم کی مرسلہ روایت ہے اہل جزیرہ کے کسی شخص سے اس کا کہنا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی يُسَلِّ عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنِ کہ اتفن ہونے کے بعد کیا جو ہے نج قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں فرمایا اللہ لَعُجَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اگر یہ جائز ہوتا قبر پر جنازہ جائز ہوتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہوتا تو بارحال یہ مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے کہ آیاء قبر کے اوپر جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اس میں مطن کو بھی اور عبارت کو بھی دیکھا گیا ہے اور ان کی دلیلوں کی طرف اختلاف نظر علماء کے اقوال وغیرہ بھی بیان ہو چکے ہیں